یہی رک جاؤ ابھی ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں حدیث اس طرح حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسنت عبت کے اندر لائیں حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ کون ایونا سے خیر سب سے بہترین لوگ کون نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے صحابہ میں اور میرے صحابہ یہ سب سے بہتر لوگ سمال لذین علی الاسر پھر وہ لوگ جو صحابے کرام کے اثر یعنی ان کے نشانات قدر پر ہیں اثر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آگے ایک آدمی جا رہا ہے جہاں پیر رکھ رہا ہے پیر رکھنے پر اس کے پیر کے نشانات بن رہا ہے تینچے چلنے والا آدمی اسی پیر کے نشان پر اگر اپنا قدم رکھتا ہے تو سمجھو اس کے تینچے چلنے اب آگے والا قدم کہ ہی رکھ رہا ہے آپ کنی رہت رہے ہیں تو آپ اس کے اثر پر چلنے والے نہیں ہوئے پتہ یہ چلا کہ صحابہ نے جہاں اپنا قدم رکھا میں ہی قدم رکھو تو انا واللوینہ میں سب سے بہتر میں اور میرے صحابہ اس کے بعد طابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور پھر طابعین جنہوں نے طابعین کو دیکھا اور آخر میں ثُم مَقَانَّهُ رَفَضَ مَنْ بَقِيَا بقیہ کو ایسا لگا جیسے آپ نے ریجٹ کر دیا رفض ماں نے ریجٹ کرنا تمام کو جو بقیہ تھے سب کو ریجٹ کر دیا ہے تو سب سے بہتر لو کون صحابہ کرام رسول اللہ تعالی علیہ مجمعین